دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیش سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ صدر مملکت نے ملکی برامداد میں اضافے کریے بلوجستان کے سرحدی علاقوں پر تجارتی رہداریاں بڑھانے پر زور دیا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے تمام بد انوان اناثر کے بلا امتیاز احتساب کے لیے حکومت کے عظم کا اظہار کیا ہے یورپی یونین نے ایک فلسطینی قیدی کی صحت پر گہری تشویش ظاہر کی ہے جو اسرائیل کی جانب سے کسی عدالتی کاروائی کے بغیر حراست کے خلاف چار ماہ سے بھوکھردال پر ہے اور ملک کے مختلف علاقوں میں بارچوں اور پہاڑوں پر برفباری سے سردی کے شدت میں اضافہ ہو گیا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ سادہ ڈاکٹر عریف الوی نے بلوجستان میں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ سرحد پر واقع تجارتی رہداریوں میں اضافے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے اقتصادی سرگرمیوں کے فروغ اور برامداد کا حجم بڑھانے میں مدد ملے گی بلوجستان میں سرحدوں اور تجارتی انتظامات کے بارے میں اسلام آباد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سادر نے مطالقہ اداروں سے کہا کہ وہ بلوجستان کے سرحدی علاقوں کے درامد اور برامد کنندگان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے اقدمات کریں تاکہ ملکی برامداد میں اضافہ کیا جا سکے سادر نے مطالقہ اداروں سے کہا کہ وہ کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے لیے عاملی اقدمات کریں اور بلوجستان سے دیگر صوبوں کو اشیاء کی منتخلی میں سہولت فراہم کرنے میں مدد دیں اجلاس نے آئندہ اجلاس گوادر میں مراکد کرنے پر اتفاق کیا جس میں تمام مطالقہ فریق شریک ہوں گے اور بلوجستان کی تاجروں اور عوام کو درپیش مسائل پر غور کریں گے اجلاس کو بلوجستان کے عوام اور تاجروں کو درپیش مسائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر سینٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت مہنگائی پر قابو پانے اور قومی معیشت مصبوط برانے کو اولین ترجی دے رہی ہے ایک نیجی نیوز چینل سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان تمام بد انوان اناثر کے بلا امتیاز احتساب کے لیے پرازم ہیں ایک سوال کے جواب میں شبلی فراز نے انفارمیشن ٹکنالوجی کے شعبے میں تحقیق اور جدت کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا وفاقی تعلیم کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جیتنے کی غرض سے پارٹی کی تنظیم نوہ کے لیے ایک جامع حکمت عملی وضع کی ہے ایک نیجی نیوز چینل سے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے دوسرے حصوں میں پارٹی کارکنان کی تنظیم نوہ سے آئندہ عام انتخابات جیتنے میں مدد ملے گی میں نے بجٹ پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام اتحادی شراکتدار تحریک انصاف کی حکومت کے عام آدمی کی بہبود کے لیے کیا گئے اقتماد کی حمایت کر رہے ہیں ملک میں کرونا وائرس سے دو افراد جام بحق ہوئے ہیں جبکہ مزید چھہ سو تیس افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے ناشنیل کمانڈن اوپریشن سنٹر نے ایک ٹویٹ میں بتایا اس عرصے کے دوران چوالیس آزار اکسو اٹھانویں ٹیس کیا گئے اور ٹیس مصبت کیسز کی شرعہ ایک آشاریا چار دو فیصد رہی ان سی او سی نے کہا کہ چھے سو اکتالیس مریضوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے بھارت میں خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات جاری ہیں عالمی ذرائب لاکھ کے مطابق ایک اوپن سورس ایپ کے ذریعے صحافیوں انسانی حقوق کی کارکنوں اور سیاست دانوں سمیت سو سے زائد مسلمان خواتین کو جالی نیلامی کے لیے پیش کیا گیا ہے مسلمان خواتین کو اس انداز سے حراسہ کرنے کا یہ ایک سال سے بھی کم عرصے میں دوسرا واقعہ ہے ذرائب لاکھ سے گفتگو کرتے ہوئے منبائی کے خاتون وکیل فاطمہ زہرہ نے کہا اس واقعے کے ذمہ داروں کو اس سے استثناء دیا گیا ہے کیونکہ متاثرہ خواتین مسلمان ہیں یورپی یونین نے فلسینی قیدی حشام ابو کی صحت سے مطالق گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جو اسرائیل کی جانب سے بغیر مقدمہ چلائے حراست کے خلاف بطور احتجاج چار ماہ سے بوکھر دال پر ہیں فلسین کے لیے یورپی یونین کے وقت نے ایک بیان میں کہا کہ قیدیوں کو حراست اور لگائے کے الزام سے مطالق جاننے کا حق حاصل ہے اور ان کے خلاف مناسب وقت میں شفاف عدالتی کاروائی ہونے چاہیے اور انہیں رہا کیا جائے اور اسلامباد اور راول پنڈے سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں وقفے وقفے سے جاری بارش اور پہاڑوں پر برپاری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے میکمہ مسلمات کے مطابق سب سے زیادہ بارش پلوجستان کے علاقے پسنی میں ستر میلی میٹر ریکارڈ کی گئی اور میکمہ مسلمات کے ترجمان نے کہا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ اگلے دو سے تین دن تک جاری رہے گا اسے کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو.جیو وی.پک اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے